اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ اشارت فرمایا کہ اے مسلمانوں جنت تم میں سے کسی ہے کہ اتنا قریب ہے جتنا کہ تمہارے جوتے کا قسمہ تمہارے قریب ہے جنت اتنی قریب ہے ورنب بس رضالت اور جہنم بھی اتنی ہی قریب ہے کہ جیسے عمل کر کے بورے عمل انسان کرتا رہتا ہے کوئی رکابت نہیں ہے تو یہ عامال کرتا کہ جہنم کو اپنے قریب کی ہوئے ہیں اسی طرح در نیک اور صالح عمل کرے تو جنت بھی اس کے اتنی قریب ہے آج جنت یا جہنم بھی سوچ کتنے لوگوں میں موجود ہیں کتنے وہ لوگ ہیں جو جنت کی حصول کے لیے محنتوں کابش کرتے ہیں اور جہنم سے بچنے کے لیے تمام وہ اسباب اور ذرائع اپناتے ہیں جن کے ذریعے انسان جہنم سے دور جا سکتا ہے انسانوں میں یہ فطرت موجود ہے کہ ان میں فطرتا مقابلہ بازی ہے ہر بنتے میں جو فطرتا صحیح ہے یا سلیم الفطرت ہے اس میں مقابلے کا انسر موجود ہے وہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے عداوت نہ بھی ہو دشمنی نہ بھی ہو پھر بھی منافست مقابلہ اور مسارہ انسان میں موجود ہے بیٹا چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ سے زیادہ عزت پہو میرے باپ کی عزت بہت اوپر ہو جائے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے عزت میرے باپ سے بھی زیادہ ہوں بھائی بھائی اس کے معلومے سمجھتا ہے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے مجھ سے میند زیادہ کرتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے آگے بڑھوں کیونکہ میں اس سے بڑھاؤں چھوٹا سمجھتا ہے میں میند زیادہ کرتا ہوں لہذا مجھے اس سے آگے نکلنا چاہیے کمپنیوں میں بقاعدہ مالک لوگوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو ہماری یہ چیز پروڈکشن جو لوگوں میں زیادہ تقسیم کرے گا مقابلہ کرے گا اس کو ہم انعام دیں گے ایک گھر میں رہنے والی دو تین بیٹیاں یا بیٹوں کی بیویاں تمام میں یہ کمپیٹشن موجود ہے مقابلہ بازی موجود ہے میں اس سے زیادہ حسین ہوں اس لیے میری قدر زیادہ ہونی چاہیے میں پیچھے سے زیادہ سٹانگ ہوں اس لیے مجھے آگے نکلنا چاہیے میں اس گھر میں بڑی بہوں اس لیے میری عزت زیادہ ہونی چاہیے میں آخری اور لائلی بہوں ہوں میری عزت زیادہ یہ فطرت انسان کی لیکن میرے بھائیوں اگر یہی محنت یہی جذبہ یہی مقابلہ انسان نیکیوں میں کرے تو اس مالک نے رب العالمین میں دنیا پیدا کی ہے تو اس اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا کہ اے میرے بندوں مقابلہ بازی کرو آج اس ختمے کا موضوع ہے آو مقابلہ کرے میرے رب نے کہا سارعو سابقو وستبقو وفی ذالت فلیتنافس المتنافسون مقابلہ کرو اللہ فرماتے اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں جو ہم ان کو مال اور اولاد میں بدل دے رہے ہیں ان کو مال اور اولاد دے رہے ہیں نسارعو فلخیرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لئے بھلائی اچھائی مرتبت عزت میں ان کو جلدی جلدی دے رہے ہیں بللہ شعورو جو یہ سوچتا ہے اس میں شعور نہیں ہے جو مال اور اولاد کو اپنے لئے بدل سمجھ کے خیر سمجھ کے عزت سمجھ کے مقابلہ بازی سمجھ کے سمجھتا ہے کہ میں بہت آگے چلا گیا ہوں اس میں شعور نہیں ہے مقابلہ بازی کرنے والے کون ہے خیر میں آگے بڑھنے والے کون ہے سمکت لے جانے والے چیتنے والے کون ہے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے کرتے ہیں مقابلہ بازی اللہ کے خوف میں بہن بہن کے بارے میں سوچے میری بہن نماز بھی پڑھتی ہے تلاوت بھی کرتی ہے صدقہ بھی کرتی ہے ہم سائے وہ خیال بھی کرتی ہے تو ان تمام عمور میں میں نے اس سے آگے جانا ہے میرے والد مخترم پہلی سامنے نماز پڑھتے ہیں تو میں نے اپا جی سے امام کے زیادہ قریبوں کے میٹھنا ہے بھائی سوچے کہ میرے بھائی کے بیٹے قرآن امجید کی تعلیم لے رہے ہیں عالم مر رہے ہیں حافظ مر رہے ہیں تو میں نے بھی اپنے بچوں کو بنانا ہے یہ مقابلے کی جگہ ہے جو اپنے رب کے خوف میں دوبے ہوئے ہیں اپنے رب کے خوف میں درتے ہیں اپنے رب کے خوف سے درتے ہیں اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کی عواجوں کو سچا سمجھتے ہیں وہ بندہ کتنی سچائی کے ساتھ یقین کے ساتھ کام کر رہے ہیں دین کو سچا سمجھتا ہے ایمان سے مضبوطی ملے گی دنیا میں عزت ملے گی آخرت میں جنب ملے گی یہ اللہ کی آیات ہیں اس میں مقابلہ بانی کرے گا کسی چیز کو اللہ کے برابر نہیں بناتا پاڑنے شرک نہیں دیتا شراکتاری نہیں کرتا شرک نہیں کرتا اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں بناتا نہ بینی بچوں کو نہ کھیل کھلیان کو نہ مال مویشی کو نہ دکان بندی کو اللہ کے برابر کوئی شیط میں نہیں اللہ اکبر کہہ کے ہر چیز پر اللہ کو مقدم کیا ہے اللہ کے برابر کوئی شیط نہیں کون ہیں مقابلہ بانی کرنے والے کون ہیں چیتنے والے کاجور اللہ کے نام پر دیتے ہیں پھر بھی ڈار رہے ہوتے ہیں دل ان کے کام پر ہوتے ہیں خوف کی وجہ کیا ہے دل کیوں کب کپا رہے کہ ان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ اللہ کی دور لوٹ کے جانا ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اللہ فرماتے ہیں جن میں یہ خوبیاں موجود ہیں اولائک یسارعون فی الخیرات یہ ہے جو مقابلہ بانی کرنے والے ہیں یہ ہے جو جیتنے والے ہیں یہ ہے دور لگانے والے وہم لہا سابقون اور یہ خیرات اور لیکیوں میں سب تک لے جانے والے ہیں جیتنے والے ہیں مقابلہ بانی کرنے والے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی یا رسول اللہ یہ جو آیت آپ پڑھنے ہیں یہ آیتیں جو آپ پڑھنے ہیں لگتا ہے یہ اللہ کیونے بندوں کے بارے میں اللہ دین یشربون الخمر ویزنون ویسرقون جو شراب پیتے ہیں زنا کرتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں کہ جب وہ کبھی نیکی کرتے ہیں کہ ان کے دل دار رہے ہوتے ہیں فرماللہ یا بنت صدیق اے صدیق کی بیٹی جیسا تو سوچ رہی ہے ایسا نہیں ہے یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو نمازی ہیں روزے دار ہیں صدقہ و خیرات اور زکاة دینے والے ہیں تو اس بات سے ڈتے رہتے ہیں کہ اللہ یتکبل منہم کہیں اہزا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں ہمارے مو پردے ماری جائیں ہماری نیکیاں قمول لو اس در سے رہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں کہ یہ رات نہ ہو جائیں کہ یہ ہیں سب کے لے جانے والے یہ ہیں مقابلہ بازی کرنے والے آج میرے بھائیوں واللہ سب ایک بات پورے خطے میں ایک بات لکھ کے لے جاؤں کہ کیا بجھ میں مقابلہ بازی کا حوصلہ ہے اور اگر ہے تو جو میرے رب نے اس دنیا کو بنانے والے ہمیں چلانے والے رب نے جو ہمیں مقابلہ بازی کا حکم دیا ہے کیا جو اللہ نے مقابلہ بازی کا حکم دیا ہے کیا اس میں مقابلہ بازی کر رہا اگر مقابلہ بازی کا جذبہ ہی نہیں ہے تو سمجھو شعور نہیں ہے اور اگر مقابلہ بازی کا جذبہ ہے لیکن منتری نیگیٹیب جو اللہ نے حکم دیا تھا سابقو الہ مغفراتی من ربکو و جنہ ساریو الہ مغفراتی من ربکو و جنہ جو اللہ نے حکم دیئے تھے سوکت کی جگہ مقابلہ بازی کی جگہ اگر اس میں مقابلہ بازی نہیں ہے تو پھر یہ وہ انسان ہے جس نے اپنے رب کے حکم کو سمجھے لی فرض ہے اور فرض ہے انہیں مقابلہ بازی کرنا کہتے ہیں وہ عمر جو کسی قرینے کے بغیر ہو مطلق عمر وہ وجوب پر درانت کرتا ہے فستمت ہو سارے ہو یہ اللہ کے حکم ہے اور اس پر کوئی قرینہ ساروہ نہیں ہے کہ یہ واجب نہیں ہے مقابلہ بازی واجب ہے اور آج میرے بھائیوں مقابلہ بازی ہم نے آخرت کے معاملات میں نہیں بلکہ دنیا کے معاملات میں شروع کر دی ہر مقابلہ کرنے والا وہ کہتا ہے کپڑا وہ پہلوں گا جو کسی اور کے پاس نہیں ہے گھر ایسا لوں گا جو پورے ٹاؤن میں نہیں ہوگا پورے محلے میں نہیں ہوگا دکان وہ پراؤں گا جو پوری مارکٹ میں نہیں ہوگی دنیا میں مقابلہ یہ مقابلہ بھی کرے وہ حرم نہیں ہے چائز امود میں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف ہدف اور ٹارگٹ دنیا کا مقابلہ بن گیا جو حقیقی مقابلہ تھا وہ کہاں گیا اللہ فرماتے ہیں وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا کھیل تماشا ہے وَإِن تُؤْمِنُوا ہمارے میں سوال نہیں کریں گے کتنا کمایا وہ تو ہمیں بتا وہ قدر میں لکھا ہے حلال سے کمانا تھا کماؤ ہم تم سے پوچھیں گے اس آخرت کے لئے کیا کیا اَعْلَمُوا اَنَّمَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا لَعْبُوا وَنَا هُوَزِينَ وَتَفَاخْرُمْ بَيْنَكُمْ وَتَقَاثُرُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ دَيَا رکھو لوگو یہ دنیا جس میں تم مقابلہ بادی کر رہے ہو یہ کھیل تماشا ہے ہم کہتے ہیں تم نے اس کو تماشا بنا رکھتے ہیں یہ کم کھیل ہے اللہ کہتے ہیں دنیا کھیل کماشا ہے تم اس میں مقابلہ بادی کر رہے ہو یہ دنیا کھیل کماشا زینت ہے وَتَفَاخْرُمْ بَيْنَكُمْ آپس میں ایک دوسرے پر فقر کرنے ہیں وَتَقَاثُرُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور اس میں مال اور اولاد کی برہودی کے بارے میں سوچا جاتا ہے قَمَاسَ لِقَئِزِنْ آجَبَ الْقُفَارَ نَبَادُهُ ثُمَّ يَحِيجُ فَتَرَاهُ مُسْفَرًا ثُمَّ يَقُونُ حُتَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا اللہ کہ یہ دنیا کی مثال تو اس بارش جیسی ہے بارش برسی کسانوں کو کھیتی نے بنا خش کر دیا کھیتی ہوگی پکی زرد ہو گئی اور پھر کار کی آپ اس کو چورا چورا بنا لیا دانے ایک در کر لیے چورا بوسا دوسری طرح چلا گیا اللہ فرماتے ہیں صرف اتنی سی مثال اگر آپ سمجھیں کتنی دیر لگی ہے آپ کو دام میں کوئی فصل بوری پھر کارٹی کتنا عصا اس میں لگا اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو وَفِلْ آخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ آخِرَةٌ میں شدید عَذَاب ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَنِدْوَانِ اور اللہ کی طرح سے مغب بخشش بھی ہے خوشنودی بھی ہے اور یہ دنیا دھوئے کا سامان ہے یہ ساری بات اللہ نے کی دنیا کی حقیقت کی ہے زینت ہے لہو لعب ہے کھیل کماشا ہے آپس میں ایک اسے پر فخر کرنا ہے اولاد اور مارکی قسلت کی تڑپ ہے اس کی سارے کی مثال ایک کتی کی مانت ہے آپ نے کاش کی اور کارلی کتنا ارسا لگا لیکن یاد وکھو آخرت میں عذاب شریر بھی ہے اور مغفرت و خوشنودی بھی ہے دنیا دھوکے کا سامان ہے آگے کیا کہا سابقو الہ مغفرت میں ربک ہوا جنب پھر مقابلہ بادی کس میں کر رہی ہے مغفرت میں جنب میں اللہ کی پسٹ میں مقابلہ بادی کرو جنب میں مقابلہ بادی کرو آلہ جنب میں جنب الفضوس میں جانے کے لئے کسی کا مقابلہ بادی کرو یہ مغلوم ہے تم دنیا میں مقابلہ بادی کرتے ہو بلکہ خیرون الحیات الدنیا وَلَا آخِرَاتُ خَيْرُوا اَبْقَا تم مقابلے کی بادی کرتے ہو تو دنیا کو تجیر دیتے ہو صبح سے لے کر شام تک دنیا میں مقابلہ بادی کرتے ہو چوبیس گھنٹوں میں دنیا کی مامولی سی زندگی کو مامولی سے زادہ و مال کو تم چوبیس گھنٹوں میں کتنا وقت دیتے ہو اور آخرت اس کو تم نے وقت کتنا دیا تحجب کے وقت نکلتا ہوں دنیا کے لئے نماز سے پہلے نکلتا ہوں کھیر کھلیان بھال محشی منڈی کے لئے اور شام کو واپس آتا ہوں اس پورے وقت میں دنیا کے لئے کتنا کیا اور آخرت کے لئے کیا کیا مقابلہ آخرت میں سابق ہوں انا بذ برا جنب رکھو و جنب پہلے اللہ نے دنیا کی حقیقت بتائی پھر کام قابلہ بادی کرنی ہے تو مغفرت و دنگ میں اس لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مَلْ فَقْرَ عَقْشَ عَلَيْكُمْ مَلْ فَقْرَ عَقْشَ عَلَيْكُمْ اور میری امت کے لوگوں مجھے تم پر فقیری کا کوئی ڈر نہیں ہے مَلْ فَقْرَ عَلَيْكُمْ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فراق کی گئی قارون کے خزانے فرور کے محلات ان کا روپیہ پیسہ پتہ نہیں کتنے جننے کے لئے مہنگیشن رکھے ہوئے سب دارنے کے لئے منیجر رکھے ہوئے مُلشی رکھے ہوئے جب مجھے نارتوں پر دنیا فراق کر دی جائے گی فَتَنَا فَسُوْحَا قَنَا کَمَا تَنَا فَسُوْحَا جس طرح پھر انہوں نے دنیا میں مقابلہ بازے کی مجھے ڈر یہ ہے کہ تم بھی دنیا میں مقابلہ بازے کروگے فَتُحْلَكَكُمْ قَمَا أَحْلَقَتْهُمْ مجھے یہ ڈر ہے کہ پھر یہ دنیا تمہیں ایسے تباہ کر دے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو تباہ کیا یہ دنیا تمہاری تباہی کی تمہارے تباہی کا ذریعہ بنے گی سبب بنے گی مجھے یہ ڈر ہے تم پر کہ تم دنیا میں مقابلہ بازے کروگے دنیا کو مقت دوگے دنیا کو زیادہ مقت دوگے اور اپنی آخرت جو تمہارے پیتر ہے اللہ کی وفرت اللہ کی رسوان اس کی طرح تمہاری کو جو بنصف دنیا کے کام ہوگی اللہ کے ربی حباتے اتو دعاتو فی کل شائع الا فی عمل الاخرات وہ ہر چیز میں ٹھہرا ہونا چاہیے سکون آرام سے کرو آج سا سوچ کے کرو وقت کے ساتھ کرو آج سا آج سا کر لو فرمیت سوائے آخرت کے عمل کے کہ وہ آپ کو جب آپ اللہ نے آپ کو موقع دیا تو اس کو عمل آخرت کو لیکی کو فوری کرو ابو دعوت کی نوایت ہے اتو دعاتو فی کل شائع الا فی عمل الاخرات کوئی نہیں کر کام کر لیں گے اگلی دکان اگلے سارا خرید لیں گے کر سکتے اس میں کا دنیا کے معاملات میں تانی رفت آسانی وقت کے ساتھ سوچ کے ساتھ کر لینا چاہیے اور آخرت کے عمل کو فوری کرنا ہے یہ مطلوب ہے اسلام کی طرف سے من خوابا حدر جا ومن حدر جا طالب المنزرہ علائنہ صلاة اللہ الغالیہ علائنہ صلاة اللہ الزنہ اللہ یہ میرے بھائیوں یہ حدیث میری دکان میں میرے گھر میں میری فکٹی میں میرے کاروبار کی جگہ میں لکھی ہو رشاہیے اللہ کے لئے بھولاتے ہیں من خوابا حدر جا جس بندے کو ڈا رہے نا کہ وہاں بھی منزل سے پیچھے رہ جائے گا حدر جا وہ رات کے شروع حصے میں فوری جلدی سمجھ شروع کر دیتا ہے اگر آپ نے لاہور جانا ہے آپ کی کوئی میٹنگ ہے آپ کا کوئی کام ہے کوئی کامر میٹنگ ہے کوئی بزنس کی میٹنگ ہے آپ سے ہوئیتے ہیں یار صبح کی فلائٹ میں نکل جائیں گا مسئلہ کوئی نہیں ہے صبح کی فلائٹ بیس بھی ہو سکتی ہے لیٹ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ رات کو چلے گئے اور وہاں جا کے سکون کریں وہ سکون ہو کے نیز لیں اسلام کیا تھا جس بندے کو اٹھا رہے کہ اس کی منزلوں سے چھوٹ جائے گی اور رات کے پہلے حصے میں ہی سمر شروع کر دیتا ہے جو رات کے شروع حصے میں فوری کام شروع کر دیتا ہے فوری نیکی شروع کر دیتا ہے فوری سمر شروع کر دیتا ہے سیغا ماضی کے ساتھ پیارے پیغرمان نے فرمایا وہ منزل پر بہنش ہی گیا اگر کیا فرمایا لوگوں اللہ کا سودا سامان بڑا ہی مہنگا ہے اور اللہ کا سودا اللہ کا سامان وہ جنت ہے جس بندے کو دار ہے کہ اس کی جنت اس سے دور رہنگی تو غیلی قرصت میں چلدی میں مسارہ میں مساکت میں مقاملہ بادی کرتا ہے وہ فوراً عمل کرتا ہے اور میرے بھائیو اللہ نے یہ بھی بڑی نعمت دی ہے یہ نہیں کہ فرسٹ آگیا تو دوسرا فرسٹ نہیں آسکتا جنت الفردوس میں جانا ہے تو ایک ہی جائے گا نہیں وسیع کر دی اللہ نے یہ اپنے جنت مقاملہ بادی کرو آج جو اس دنیا میں مقاملہ بادی کی جاتی ہے علا اینہ صلات اللہ ہلغا لیا کہ لگو اللہ کا سعودہ بڑا بہنگ ہے اس مہنگے سعودے کے لیے تمہارے پاس پیسے ہیں دولت ہے عملے صالح ہیں من خواہ حضرہ سے باد شروع کی کہ مسارہ تو نہیں چاہیے جلدی کرنا ہے سبقت میں جانی ہے فوری کرنا ہے جن میں یہ طرف تھی مسابقت کی مسارہ کی آگے مڑنے کی مقاملہ بادی کی وہ آگے پیارے مہنگ پر کے پاس یا رسول اللہ ذہبہ اہل دسور پلوجور پر دراجات پولا والنعیم المقیم یا رسول اللہ یہ مال والے دراجات میں ملند مقام دینے میں ہمیشہ کی دائمی جنت دینے میں وہ آگے نکل گئے مالدار ہم سے آگے نکل گئے آپ نے حُمد کیسے کہا یا رسول اللہ ہم فکر آئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تیرے کو کچھ نہیں ہے یسلونک مانوسلی ویسونک مانوسلی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اس میں ہم برابر ہو گئے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں برابر ہو گئے ویتصدقون ولا نتصدق ویوٹقون ولا نوٹق یا رسول اللہ مال والے لوگ وہ صدقہ کرتے ہیں ہمارے پاس صدقہ کرنے کیلئے کچھ نہیں ہے وہ گردنے آزاد کرتے ہیں غلاموں کو آزاد کرتے ہیں ہمارے پاس غلاموں کا آزاد کرنے کیلئے کچھ نہیں ہے یہ طرف ہے یہ سوچ ہے اللہ کبھی یہ سوچ ہمیں پیدا ہوئی صحابہ مقابلہ بازی کر رہے ہیں غریب پیارے پیغمبر کے پاس شکایت لے کے آگے یا رسول اللہ ہمارا قصور کیا ہے ہمارے پاس مال نہیں ہے یہ اغنیاں جو ہیں مالدار ہیں یہ ہم سے آگے نکل گئے ہم ان کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے ہم ان سے آگے نکلنا چاہتے تھے وہ ہم سے آگے نکل گئے اگر وہ کرنا شروع کر دو تو تم مجھ سے سبقہ دے جاؤ اپنے بات آنے والوں پر بھی سبقہ دے جاؤ اگر نکل جاؤ گے سبقت کی بات ہو رہی ہے مسارات کی بات ہو رہی ہے نیکیوں میں مسارات نیکیوں میں آگے بڑھنا نیکیوں میں آگے جانا مقابلہ بازی فرض ہے اور نیکیوں میں فرض ہے کیا ہم مقابلہ بازی کر رہے ہیں اور کیا نیکیوں میں کر رہے ہیں یا اس دنیا میں جس کے بارے میں پیارے پیغمبر کے پیغمبر کے پیغمبر مجھے ڈار ہے کہ تم اس دنیا میں دنیا داری میں مقابلہ بازی کرو گے تو یہ دنیا تمہیں ایسے تباہ کرتے گی جس کا پہلے روح کو تباہ کیا صحابہ اکرام بکھایا اسلام بتائیں وہ عمل جس کے واسے ہم ان امیروں سے آگے نکل جائیں کہا رواز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ پرکاہ کرو تم انشاءاللہ ان سے آگے نکل جاؤ گے یعنی اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے اور طرف موجود ہے مال نہیں ہے تو کیا ہے تمہارے پاس اللہ نے اور دیکھی ہے اور رائے رکھی ہے تم یہ اذکار کرو تم ان سے آگے نکل جاؤ گی اب مالدار کیا پیچھے رہ گئے انہوں کو پتہ لگا کہ یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے اس میں مقابلہ بادی میں ہم پڑھ سکتے ہیں تو مالداروں نے بھی یہ نماز کے بعد اذکار کرنے شروع کر دیئے پھر یہ آگے ہیں قریب یا رسول اللہ مقابلہ بادی تو وہی کی وہی امیر پھر آگے نکل گئے جو ہم اذکار کر رہے ہیں وہ انہوں نے بھی شروع کر دیا فرمائے پھر یہ اللہ کا فضل اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے صحابہ میں دڑپ ہے غریب امیروں کے ساتھ امیر غریبوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں کس حضر میں دنیا میں نکیوں میں امیروں کو پتہ چلا کہ یہ غریب ہم سے نکیوں میں آگے نکل گیا تو انہوں نے بھی وہ قاب کا شروع کر دیئے وہ نکی جس کے ساتھ وہ غریبوں سے آگے نکل لیں گے گوشش کر لیں عمر رضی اللہ حضرت فرماتے ہیں ابو دعود و فرمزی کی روایت ہے کہ پیارے پیغمبر نے ایک دن ہمیں صدقے کو حکم دیا عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ عمر رضی اللہ علیہ وسلم صدقہ پیارے پیغمبر نے ایک دن ہمیں صدقے کو حکم دیا صدقہ کرو کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ جب پیارے پیغمبر نے حکم دیا اس وقت میرے پاس کافی سرابات تھا میں نے کہا اصبقل یوم ابا وکرن ان سبقتو اگر میں ابا وکر سے جیت سکا رہا تو آج جیتوں گا عمر بول لگا رہے مقابلہ کر رہے تنافس ہیں استباق ہیں مسارات ہیں مسامقف ہیں نیکی میں کہ اللہ کی ربی جائے صدقے کو حکم دیا ہے اگر جیت سکا تو آج جیتوں گا میں نے اپنے گھر کا سمان کا زیادہ لگایا اور آدھا رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے دنچہ عمر کیا لے کے آئے ہو گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کے آئے ہو کہتے ہیں مزلا جتنا لے کے آئے ہو اتنییں گھر والوں کے لئے چھوڑ کے آئے ہو ابا وکر تشریف لائے کہا یا عبا وکر ما rap قیتہ لیا حلیتہ گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کے آئے ہو عمر خوش ہو رہے ہیں آج جیتا کسی مسئلے میں میں ابا وکر سے آگے نہیں نکلا تھا آج نکل گیا کھل جاتی ہے ابا وکر نہیں لے کے آئے گئے ابو وقر کہتے ہیں اَرْقَيْتُ لَهُمْ اللَّهَ وَرَسُولَ یا رسول اللہ اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں گھر میں جو روز تھا سارے کا سارا اٹھا کے لے آیا ہوں عمر کہتے ہیں میں آدھا لے کے آیا تھا وہ جتنا بھی تھا ابو وقر جتنا تھا سارے کا سارا لے کے آیا ہے میں نے ابو وقر سے کہا لا غصا بھی چکا ابداً اے ابو وقر میں کبھی بھی تُسے جیت نہیں سکتا مقابلہ بادی کس میں نیکی میں خیر میں اس نے ایک لاکھ دیا تو انشاءاللہ دو لاکھ دیں اس میں مقابلہ بادی خیر میں صحابہ نے مقابلہ بادی کی نیکیوں میں مقابلہ بادی کی اب امر بن جمعور رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے میں ہمیں کے پاس آئے یا رسول اللہ یہ میرے بیٹے مجھے روک رہے ہیں کہ تار ٹھیک نہیں ہے تو لگتا ہے تو جہاد میں جائے گا تو نہیں جائے گا ہم جائے گے باپ کہتا میں جاؤں گا بیٹے کہتے ہم جائے گے مقابلہ بادی نیکی میں شکایت لے کے پیارے پیغمبر کی طرف آئے بیٹے باپ کے سامنے جھگڑیں باپا تجھے سمبھالیں گے یا کافر سے لڑیں گے احادیث میں آتا ہے روایات میں آتا ہے تاریخ اس پر دعا ہے کہ پیارے پیغمبر خموش ہے جواب نہیں دے لے کے کیا کریں نیکی میں مقابلہ ہے اس کا بھی ادھر ہے پچھے بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں تر بیارے پیغمبر نے نتیجہ کیا بتایا آپ نے ان کے بیٹوں سے کہا میں نے جب آرے باپ کو دیکھا کہ تم سمجھتے تھے کہ وہ لگڑا ہے لگڑا کے چلتا ہے میں نے دیکھا کہ اپنی اس ٹانگ کو لگڑا کے جنت کی طرف دور رہے ہیں اور یہ جنت تک جانے کا کیسا ہے کہ بندہ ہے اس میں کوئی عب ہے جنت میں داخل ہونے کے بات تو سب کچھ پہتے ہو جائے مقابلہ بادی کی دین میں نیکی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے ہیں سمع و رسول اللہ کتاب اللہ دین سہبینہ من عبادنا فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِمَقْسِحِ وَمِنْهُمْ بُقْتَسِدْ وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِعِذْمِ اللَّهِ ذَلِكَ ہوا الفضل القبیر کہا میرے بندے کچھ ظالم ہیں کچھ درمیانے سے کچھ اللہ کی حکم سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے دول لگانے والے مقابلہ کرنے والے آگے بڑھنے والے اللہ کی حکم سے اور کہا اضعہ لکھا ہوا الفضل القبیر یہ سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ کسی بندے میں مقابلہ بادی پیدا کرتے ہیں نیکیوں میں آج فضل قبیر سے محروم ہے دنیا کی وہ بھل کلاسہ اس کے پیچھے صبح سے دیکھے شام تک میند کرتے ہیں اور ہمیشہ اور تائمی زندگی کے لیے دنیا کے مقابلے میں ہمارے پاس تائمی نہیں ہوتا نہ ترس سننے کا نہ وقتی توپہ جمعہ سننے کا نہ کوئی تلزمہ کلاسہ ٹیم کرنے کا کمال ہے اللہ فضل قبیر قرار دینے اس کو اللہ کہتے ہیں آؤ مقابلہ کرنے والوں میں تمہیں بتاتا ہوں مقابلہ کی شئیر میں کرنا ہے عبران میں نیبتوں کی جنتوں میں ہوں گے پلنگوں پر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ان کے سہروں پر ترو تازگی ہے چودمی کے چاند کی طرح ان کے سرے سے چمک رہے ہیں شراب پلائی جاری ہے ان کو رحیم مختون سے جس پر بول لگی ہو یہ رحیق کی باعث میں مقابلہ باتی کرو والسابقون والائکر مقربون فی جنات النعیم سلط من الاولین وغلیل من الاخرین اللہ کہتا ہے سب سے جانے والے مقابلہ باتی کرنے والے وہی قریبی ہیں اللہ سوچنا چاہیے کیا ہم اللہ کی قریبی ہیں مقرب ہیں مقابلہ باتی کرنے والے مقرب ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے الائکر مقربون دنیا میں تو کیا کہ بڑے معزد ہو بڑے مقرب ہو بڑے مقرب ہو پر مقرب وہ ہے جو مقابلہ باتی کرتا اور نیکیوں میں کرتا ہے ہمیشہ کی جنتوں میں نیمتوں کی جنت میں کہا پہلے اس امت کی پہلے لوگوں میں تو بے شمارے صحابہ اکرام میں بے شمارے وَقَلِيلُمْ مِنَ الْآخرِينَ تھوڑے سے ہیں جو بعد والے لوگوں میں ہیں تھوڑے سے کیا ہم ان تھوڑوں میں شامل ہیں وَقَلِيلُمْ مِنْ عبادِ شَكُورِ تھوڑے باتے ہوتے ہیں جو شکر گناہ رہے ہیں کیا ہم ان میں شامل ہوں على سور موضونہ دنیا میں ہم بڑی شان و شوقت کی زندگی بسر کرتے تھے اللہ فرماتے ہیں ایسے پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے جو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ایک لگا آگے بیٹھے ہوئے اے توفالیمتان مخلطن بے اقواب وعباری وکاسی ممہین آپ خورے لے کر پیالے لے کر گلاس لے کر ان پر گھوم رہے ہیں شراب پلائی جاری ہے ان کو بے شمار پھال ہے جو وہ بسند کر رہے ہیں جس پرندے کا گوش شارے مر رہے ہیں جو چردے ملے گا مقرب ہو سکر لے جانے والوں کچھ اور دوں کہیں گے یا اللہ کیا مانگے گے کہا میرے بندوں میں نے تمہیں لے چھپا کے رکھی ہے فائق شف الحجاب پردہ ہٹایا جائے گا اور رب کائنات ان لوگ کے سامنے آ کر اپنے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں یہ ہے نظرہ جن کے شیرے ترو تازہ ہے رب کو دیکھ رہے ہیں یہ ہے سمکت دے جانے والے لوگ سو میرے بھائیوں لائن سیدھی کریں اپنی مقابلہ بازی کریں صحابہ نے کی ہے پر کس چیز میں دنیا کمانے میں یا جنت کمانے میں اور آج ہمارے معاشرے کے وہ بڑے بڑے لوگ جرکی فیکٹی ہیں مربے ہیں سارے کے سارے چکر کار رہے ہیں اداعت ہو رہے ہیں ساری دنیا یہ کہتے ہیں بڑے محزد ہیں اللہ کی قسم اس کے مقابلے مقابلہ صاحب میں بیٹھ کر رہنے والا جس کی کپڑے بھی پرانے ہیں اللہ کہتے ہیں اُلائی کار مخرب یہ ہے قریبی تم اللہ کے گواہ ہو جو ان ماداروں کے بارے میں جو ان مساکین اور نمازیوں کے بارے میں جو گواہی تم دنیا پر دوگے اللہ وہی عرش پر قبول کرے گا آج دیکھ لو دنیا میں مقابلہ کرنے والوں کی لوگ تعریف کرتے ہیں یا نیکیاں کرنے والوں کی جانے قربان کرنے والے شہداء اللہ کے لئے خون پیش کرنے والے ملکوں کا دفاع کرنے والے قربانیاں پیش کرنے والے مسلمانوں کے لئے آگے پر کرنے کیاں کرنے والے آج لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں یا ماداروں کی عزت یہی ہے سو میرے بھائیوں صرف ایک بات آپ اپنے کاغذ پر لکھے لے جائیں کہ اللہ نے مقابلہ واضح فرض کی ہے اور وہ نیکی ہوئی ہے میں نے اپنے باپ نے بیٹے سے بھائی نے بھائی سے اس میں نا نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اب وہ پھر عمر کے میں جب مقابلہ بات نہیں کی تو کیا ان کے دوران نفرت پیدا ہو گئی امیروں نے قریبوں سے جب کہا کہ یا صلی اللہ وہ مال کی ویہ سے صدقہ کر دیں کہ نفرتیں پیدا ہو گئی اور یہ مقابلہ بھی ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا کرتا ہے نیکیاں پیدا کرتا ہے گناہ بھی کوئی نہیں ملتا سو میرے بھائیوں ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کے اس عظیم حکم پر توجہ دینی ہے اور آپ نے اینجل درست کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مقابلہ باتی کی طرف تو توفیق قصی فرمائے مسارہت مسابقت